ممبرہ کوسا کا یہ تاریخ ساز مشاعرہ جو شمیم بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں نے بہت محبت سے سجایا ہے شانو پتھان صاحب نے اس مشاعرے کو سجانے اور سمارنے میں جو اپنا خصوصی کردار ادا کیا ہے آپ کی تعلیوں کی گونج نے یہ بتایا تھا جب بھائی علی اشرف بھائی صاحب جب یہاں پہنچے آپ نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا ہم سمجھ گئے کہ آپ ان تمام لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ممبرہ کا مشاعرہ ایک زمانے سے پچھلے گیارہ سالوں سے آج باروہ مشاعرہ یہ ہے بارہ سالوں سے یہ مشاعرہ ہندوستان کا سب سے بڑا مشاعرہ کیوں ہے یہ سبوت ممبرہ کے لوگوں نے ہمیشہ دیا ہے اس بار بھی دیا ہے ایک بار اپنے لیے مہترم ڈاکٹر جیتے نوار صاحب کے لیے اور اس پوری ٹیم کے لیے زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کر کے یہ بتائیے کہ آپ ان کی کوششوں سے پوری طرح سے مطمئن ہیں اور آپ کو یہ مشاعرہ کامیابی کی منزلوں کی طرح جاتا ہوا لگ رہا ہے آئیے اب میں ایک اور کلمکار سے آپ کے ملاقات کرانے جا رہا ہوں آپ ابھی تک بہت سے شائروں کا کلام آپ نے سنا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مشاعرہ اور کبھی سمیلن کے اپنے ایک ملی جنی محفل ہے اس میں ہندی اور اردو کے تمام کلمکار یہاں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پدم شری ڈاکٹر سنیل جوگی صاحب یہاں موجود ہے جناب جوہر کانپوری صاحب یہاں موجود ہے اور تمام محترمہ انجم رہبر صاحبہ یہاں موجود ہے جن کا کلام آپ سنیں گے لیکن اس وقت میں بلانے جا رہا ہوں ایک ایسے فنکار کو دیکھنے میں ایک دم پتلا دولا سنگم کی نگری الہاباد سے آنے والا یہ قوی جو حاصل اور وین کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن آج ان کے نکیلے لفظوں میں آج کی ویوستاؤں کے خلاف اٹھنے والی انقلاب کی آواز کو پہچانیے استقبال کیجئے جناب اکھلیش دوویدی کا جو سنگم کی نگری الہاباد سے ہمارے بیچ میں یہاں پہنچے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اپنے وینگ کی بہترین رچناؤں سے نوازیں اکھلیش دوویدی جی مائک پر شاندار ممبرہ کے جاندار لوگوں میرے پہلے ہٹا کٹا پرسنالٹہ کنہیہ کمار جی پڑھ کر گئے میں گئی گوزری پرسنالٹی سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ اچھا سن لیتے ہیں اس لئے ہم اچھا کہہ لیتے ہیں آپ ہم سے بڑے ہیں اس لئے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں من لگائیے گا اچھا ہوا کہ ہندی ڈائس کے بھی رس کے قویوں کو آپ نے نہیں بلایا بھائی شمیم خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور میں تو کہتا ہوں کی نازم مشاہرہ جناب فرروق ندیم فرروق صاحب کا بھی میں احسان مند ہوں جنہوں نے آپ کے اتنی بڑی جماعت کے سامنے مجھے کھڑا کرنے کا موقع دیا دیکھئے جھونڈ موڈ کی سائری نہیں پڑھنی چاہیے جی بلکل صحیح بات کہ راول پنڈی میں جھنڈا گار دیں گے کہے گار دیں گے یہاں جگہاں کم ہے کیا جو کام یہاں کرنا چاہیے یہاں نہیں سیدھے راول پنڈی وہی جھگڑے کی جڑ راماکان جی پیچھے کا مائک بند ہو چکا ہے اس کو تورن چالو کیا جائے راماکان بھائی تم بہت بیوائی لیے ہو بھائی صاحب کبھی آگے کا مائک بند کر دیتے ہو کبھی پیچھے کا مائک بند کر دیتے ہو مائک سب کھول دو آپ لوگ تھوڑا سممن بنائیے یہ جان لیجئے یہ مشاہرہ نہیں ہے یہ سممن لیجئے مظاہرہ ہے مظاہرہ ہے اس قوم کی جس نے دنیا کو انسانیت اور محبت کا پیغام دیا ہے یہ مظاہرہ ہے اس کالک قانون کے خلاف جس کے ذمہ دار کے والد دو لوگ ہیں جو عوام کا دکھ درد نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو میں پہلا لفظ پانتا ہوں دیکھے ایک چیز بتا دیں موڈی سے میں پربھاویت ہوں وہ لکھتا ہے کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مگر پتنی چھوڑ دے ہو تین طلاق پر قانون بنانے والے ایک چھو نہیں رکھ پائے اور تب یہ تب یہ بات پڑھتا ہوں بھائی صاحب کہتا ہوں آپ لوگوں کے حمد پر جس کو بات بری لگے وہ محفل سے ہٹ جائے یہ دیکھیں یہ یہ سچائیم کی چاسنی میں ڈوبا ہوا ہے کہ جو ہیں پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے جو ہیں پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے اپرآधی مافیاں ہیں جو وہ منطری بنے اپرآधی مافیاں ہیں جو وہ منطری بنے جو ہیں پڑھے لکھے وہ سب ہیں سنتری بنے جس نے ویوہ کر کے اپنی پتنی چھوڑ دی جس نے ویوہ کر کے اپنی پتنی چھوڑ دی وہ اپنے دیس میں پردھان منتر بھائی دویدی جی کیا کہنا ہے یہ دیکھیں ان کا ویانگ ایسے ہی بہت چھوٹیلا اور بہت نکیلا ہوتا ہے ایک بھی بات جھوٹی نہیں ہے ایک بھی بات جھوٹی ہے بھائی صاحب تالی بھائی آئیے ہاؤسلا ملتا ہے اور یہ چار پنگتیاں سارے دیش کی طرف سے میں بھی مجھ کو ہندی کبیتا کے ڈائیس پر کعوی پاٹ کرنے والے کبیوں کا بھائی صاحب تین چار لوگوں کا ٹیلی فون آیا ہے میں نے اپنا موبائل بند کر دیا ہے اور ایک نے یہ بھی کہا ہے کہ جان سے مارے جاؤ گی اچھا تو شمیم بھائی تم ایسے ہی مشاعرے کھڑے کرتے رہنا میں تمہارے مشاعرے میں شرکت کرتا رہوں گا کہ تہزیب خاک میں کیوں ملانے پہ تولے ہو ہکمران کے خلاف کہ تہزیب خاک میں کیوں ملانے پہ تولے ہو کیسا ہے دیس کیسا بنانے پہ تولے ہو کیسا ہے دیس کیسا بنانے پہ تولے ہو تہزیب خاک میں کیوں ملانے پہ تولے ہو کانون ہے کالا اسے واپس نہ لیا تو تو کانون ہے کالا اسے واپس نہ لیا تو تو تہیں ہے کہ تم دیس سے جانے پہ تولے ہو واہ 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 یہ ایسے آپ مجھا لیتے رہیے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام مانے ان پی آر کے خلاف پڑھوں بس اچھا ایک مو انہوں نے کہا ہے دو مک تک اور میں ایک ہی مک تک پڑھتا ہوں بس ایک پرشن ہے پربوار دل میں بنتی سنو ہماری ایک پرشن ہے پربوار دل میں بنتی سنو ہماری ہر بوڑے نیتا کے سنکیوں کم عمر کی ناری یہ راشتی چنتہ ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے ایک پرشن ہے پربوار دل میں بنتی سنو ہماری ہر بوڑے نیتا کے سنکیوں کم عمر کی ناری سپا بسپا بھاج اپا سب میں ہے یہ بیماری مو دی جی کانسی رام مو دی جی کلیان کلیان ملائم یا ہوں وٹل بیہاری تو کیا گتی ہوگی کیا گتی ہوگی اپنے دل کے دکان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی جائے ہو جانتا کی جائے ہو ہندوستان کی ساتھیوں نہیں دیکھیں یہ مجبوری تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں آپ جنہیں سننا چاہتے ہیں بلکل بلکل اصل میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہمیں سننا بھی ہے اور جن کا کلام بھی آپ سننا آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا ایک مقتق کے لیے صرف میں آپ کی بات رکھ رہا ہوں صرف آپ کی بات رکھ رہا ہوں میرے ساتھ تعلیوں کی کونج میں اکلیش دویدی جی کو ایک بار بلا لیجے چلیے یہ دیش ہے صاحب آجا اور جب تک اکلیش جی یہاں ہے وہ ڈرون والے جہاں بھی ہیں وہ ڈرون کو ادھر نہ بھیجیں پتلے دو میرے سے اے بھائی ڈرون نہ بھیجنا بھائی ویسے جان سانسات میں ہے بھائی دیکھیں یہ دیش ہے یہاں سمجھ سمجھ پر آوتار ہوتے رہتے ہیں دویدی جی میں معافی کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت یہاں آئی ہے کہ اگر ان کا استقبال اسی وقت نہیں کیا گیا تو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی مجھے میرے لیے مناسب نہیں ہوگی اس لیے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس بیچ ہمارے بیچ ایک شخصیت ایسی آئی ہے کہ جنب عبد الرحمن صاحب ایک ایسے آئیے اس آفیسر جنہوں نے سی اے 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 اینار سی اور این پی آر میں لوگوں کے ساتھ ہونے والی نائنسافی کے خلاف اپنے اپنے عہدے سے استیفہ دے کر اپنی زندہ ضبیری کا ثبوت دیا آئی ایس مہارا سکیڈر کے آئی پی ایس مہارا سکیڈر کے آئی پی ایس جنب عبد الرحمن صاحب نے نائنسافی کے خلاف اپنی زندہ ضبیری کا ثبوت دیا ہے آپ کی تالیہ کمزور ہے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں بہت شکریہ چلی آپ اکلیش دوبیدی جی کا استقبال کرتے ہیں اکلیش جی آخری موق تک آخری موق تک پڑھ دیتا ہوں دیکھیں یہ آخری آخری کوئی کا پانچ منٹ پڑھا ہے کہ من ہوئے تو کوئی کہتے ہیں تینے منٹ میں چلے آو بھائی مگر ڈیسپلین کا میں آپ کو بطا دوں دیش دنیا میں سب سے بڑے مشاعرے میں اتنے ڈیسپلین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ملتے دوست مشاعرے کے ڈائس پر کم سے کم پانچ سو انتظامکار لوگ بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ ہم لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں میں آپ کا جھولی فائلا کے آپ لوگوں سے دعاوں کی بھیق مانگتا ہوں اب اپنے پردیش سے ایک بات کہتا ہوں وہاں ایک چچا تھے بھوتپور سرکار میں اچھا ایک دن وہ خسیا کے مکھ منتری سے کہہ دیئے ابھی تم راجنیت میں بچہ ہو اتنا سنتے بچوہ آکڑ کے کھڑا ہو گیا بھائی صاحب چچا کو ہاری ماننا پڑا چار پانکیاں یہ بھی برداست کر لے سنائے کہ جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا جھوٹوں کے گھر میں دیکھی یہ سچا نکل گیا جھوٹوں کے گھر میں دیکھی یہ سچا نکل گیا جو تھا خراب سب سے وہ اچھا نکل گیا چچا نے راجنیت میں بچہ جسے سمجھا چچا نے راجنیت میں بچہ جسے سمجھا بچہ وہی چچا کبھی چچا نکالے گیا